بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے عقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر بزم فیض چشتیا میں خوش آمدید سوال نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا نانی دادا اور دادی کا کیا نام ہے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وحب نانی کا برہ دادا کا عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ ہے سوال نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی پپی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا جواب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا سوال نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک کہاں ہے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک مقام ابواہ میں ہے سوال نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے عرصے بعد ہوئی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانچ سو اکتر سال بعد ہوئی سوال نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کا مستقل دودھ کیوں نہیں پیا جواب اس لیے کہ عرب میں رواج تھا کہ بچوں کو دائیوں سے دودھ پلواتے تھے سوال نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی مکہ شریف میں کیا تبدیلی آئی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی مکہ شریف سے قہد دور ہو گیا سوال نمبر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی رضائی بہن ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی جواب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رضائی بہن ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی سوال نمبر آٹھ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لوریاں دیتی تھی جواب اے میرے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے سلامت رکھ یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان دیکھوں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کرتے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور حاسدوں کو زلیل اور رسوہ کر سوال نمبر نو حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کہاں ہے جواب حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک مدینہ منورہ جنت البقی میں ہے سوال نمبر دس حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات کب ہوئی؟ جواب دو بار ملاقات ہوئی ایک مرتبہ جب آپ کی قوم قہت میں مبتلا ہوئی تو آپ مدینہ شریف آئیں تب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو چالیس بکریاں اور کئی اونٹ عطا کیے اور دوسری مرتبہ عزو خنین کے موقع پر امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے محصول ہو ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں شکریہ موسیقی